نمسکار پردیش کے سب سے بھروسے مندیو چینل انڈیا نیوز راجستان میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ حیمند کمار اشک گیلوت کے نام کا اعلان جیسے ہی عالی کمان نے کیا تب سے ہی لگاتار پورے پردیش بھر میں اشک گیلوت کی جو سمرتک ہے ان میں خوشی کی لہل ہے کانگریس کے کارکرتہ اپنے اپنے طریقے سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو اشک گیلوت جب تیسری بار پردیش کی کمان سمالنے اب جا رہے ہیں تو وہیں ان کے پریوار میں اس وقت خوشی کا ماحول ہے ایک طرف جہاں اشک گیلوت کا پورا پریوار جو ہے وہ لوگوں کی بدائیوں کو سویکار کر رہا ہے پورے پریوار کو لوگ بدائی دے رہے ہیں تو وہیں ہم آپ کو اشک گیلوت کے سسرال لے کر کے چلیں گے جہاں پر اس بات کو لے کر کے خاص طور پر جائے جا لیا ہے اور باتچیت کی ہے سسرال پکش کے لوگوں سے اشک گیلوت کے ہمارے سمباداتہ روپیش مشران ہے ماروار کے گادھی کہہ جانے والے اشک گیلوت کو تیسری بار ستہ کیچا بھی ہاتھ لگی ہے اشک گیلوت تیسری بار مکھ منتری بننے جا رہے ہیں لہٰذا اس وقت ہم موجود ہیں اشک گیلوت کے سسرال میں آپ کو بتا دے کہ اشک گیلوت کا جو سسرال ہے وہ بھی جائپور میں ہی ہے آدرش نگر میں اور اس وقت ہمارے ساتھ اشک گیلوت کے سالے صاحب موجود ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے ان کی دھرم پتنی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور کچھ آپ کو ایسی انوکھی تصویریں دکھائیں گے جو واقعی دیکھنا بہت مشکل ہے تیسری بار اشک گیلوت مکھ منتری بننے جا رہے ہیں پردیش کی بارگ دور سمجھا لیں گے کتنے خوش ہیں آپ بہت خوشی ہے کہ وہ تیسری بار مکھ منتری بننے جا رہے ہیں اور راجستان کے اتیاس میں بہت کم لوگ ایسے ہوئے ہیں جو تیسری بار مکھ منتری بنے ہیں اور پھر اس لیے بھی یہ جیدہ خوشی کہواتا ہے کہ یہ ایک ایسے وقتی ہیں جو گاندی وادی ہیں اور ماروار کے گاندی کہلاتے ہیں اور انہوں نے جو بھی کام کیے ہیں وہ ڈپرائیوڈ کلاس کے لیے ہی سب سے پہلے کیا ہے وہ گاندی کے اسی سے دانت پہ چلتے ہیں جس پہ کہ وہ کہتے تھے کہ سماس کے آخری بیٹھے ہوئے وقتی کا بھلا کس کام سے ہو سکتا ہے اسی سے دانت پہ چلتے ہیں وہ ہرورش جو ڈائری بھی مارتے تھے اس میں بھی گاندی جی کا ایک کوٹیشن ہمیشہ ہوا کرتا تھا وہ ہرورش ایک خادی گرامہ دیوک کی ڈائری دیا گیا جس میں گاندی جی کے ویشش کوٹیشنز ہوتے تھے مطلب جیسے آپ مجھے یہ تصویر آپ بتا رہے تھے انوکچاری کروپ سے کیا خاص ہے اس تصویر میں چونکہ ایک بار جرد درشکوں کو بتائے کیمرے کی اور دکھا کے کیا خاصیت ہے اس تصویر کی اس تصویر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تدکالین مکہ منتری محنلال جی سکاڑیا کی درمپتنی شرمتی اندو بالا سکاڑیا ہیں اور یہ جو دوسری تصویر جو بالکہ سے دکھ رہی ہیں وہ شرمتی سنیتا گیلوت ہیں جو کی اندو بالا سکاڑیا سے آوارڈ لیتی ہوئی ہیں یا یوں سمجھ لیجی اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ دو مکہ منتریوں کی پتنی کی تصویر ایک ساتھ میں ہے بہت روچک بات آپ نے بتائی میں ایک بار اپنے کیمرہ پرسن سے کہوں گا جرہا اس تصویر پہ ایک بار پھر سے آئے یہ تصویر بہت خاص ہے یہ جو ایک بالکہ روپ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اشوک گہلوت صاحب کی پتنی ہے کافی چھوٹی عمر رہی ہوگی جن کو سممان دیا جارہا ہے سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی انوکھی تصویر ہے واقعی ایسی تصویریں امومن دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں اشوک گہلوت صاحب کی دھرم پتنی ہے کوئی ایسی یادیں جب شادی کیا آپ نے بہن کی تب آپ کو پتا تھا کہ تین بار مکہ منتری بنیں گے آپ کے جی جہ دی دیکھئے گہلوت صاحب شروع سے ہی اس ستت روپ سے گریبوں کی سیوار اس کارے میں لے گئے رہتے تھے وہ سمنٹی سیون جب بنگلہ دیش واہر ہوئی تھی تو وہ شرنار تھی کیمپ میں بھی گئے تھے اور اس وقت بھی انہوں نے کافی کام کیا تھا اور اس کے بعد میں جب یہ جس طریقے سے وہ کارے کرتے تھے اس سے یہ لگتا تھا کہ یہ میرے پتا جی کا بھی کہنا یہی تھا کہ یہ کافی لمبا پولٹیکس میں چلیں گے اور ان کا یہ پولٹیشنس نہیں ہیں یہ ایک سمانی پولٹیشن نہیں ہے اسٹیٹس میں نے جو آگے آنے والی جنریشنس کا بھلا سوچتے ہیں بھلا پہ وچار کرتے ہیں اور ان کی جو یوزنائیں بھی جو بھی رہی ہیں وہ ایسی ہی رہی ہیں جیسے کہ نشک دوائی یوزنہ ہو یا اور بھی جو یوزنائیں ہیں پینشن سے جوڑی ہوئی ہو اس میں ان کا وچار یہ ہی ہوتا ہے کہ گریب سے گریب طبقے کے لوگوں کو جدے سے زیادہ فائدہ ہو اور اس کے علاوہ ان میں ویجن بھی پورا ہے ان میں ویجن بھی پورا ہے جیسے کہ وقت میٹرو کا آنا ہوا ہو اور بھی جو پلاننگ ہے جس سے کہ جنتہ کا بلا ہو سکے وہ سب ہی وشہوں پر وچار کرتے تھے کیونکہ سنگٹھن مہا سچیو بھی ہیں دو بار مکھ منتری رہے تیسرے بار مکھ منتری بننے جارے ویسٹتہ رہتی ہے لیکن کیا پھر بھی آنا جانا ہو پاتا ہے گیلو صاحب کا کب آئے تھے یہاں پہ دیکھئے آنا جانا اب میں کہتا ہوں کہ وہ ایک شوشل وقتی ہے اور ان کو ہمارے سے زیادہ راشت کی اور جنتہ کی سیوا کرنی چاہیے اس لئے ہمارے ہاں کم آئے ہیں جانا آئے ہیں اس کا کوئی مہتر نہیں ہے میں تو یہ ہوں گا کہ وہ راشت کی سیوا میں ہی زیادہ لگے رہے ہیں بڑی بات کہیں آپ نے راشت سرو پر ہی ہے پردیس کے لوگوں کی سیوا کریں میں آپ کے پاس آؤں گا وہ کون سی تصویریں آپ مجھے ابھی دکھا رہی تھی کون سی خاص تصویریں یہ کیا خاص ہے اس album کی کیا خاصیت ہے میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی 2016 میں تب یہ انہوں نے بہت اچھا وقت دیا تھا اور گھر کے اگدم پریوار کی جیسے رہے اور ہر فنکشن میں آئے اور اس سمیں جب جس دن شادی تھی اس سمیں کی یہ تصویر ہے یہ جی جا جی ہے یہ دیدی ہے ان کی بہو بیٹی ہے اور ان کے بردر ہے ان کے سسٹر کے بیٹے ہیں اور ان کے یہ یہ سسرال پکش میں جب گہلوت صاحب کی شادی ہوئی تھی یہ تب کی تصویریں ہیں اشوک گہلوت صاحب صاحب دیکھے جا سکتے ہیں ویبھاؤ گہلوت ہے اس میں ساتھی ساتھ ان کی دھرم پتنی ہے اسی طرح کے کاریکرم میں وہ شرکت کرتے رہتے ہیں یہاں پہ آتے ہوں گے ظاہر طور پر کچھ ان کے بارے میں ایسی چیزیں بتائیں گی جو کسی کو نہ پتا ہو ان کی خاصیا تو کچھ کھانے پینے میں پسند کرتے ہوں کچھ کھانا تو وہ بہت ہی ساتھگی والا کھانا کھاتے ہیں اب نیچرلی جب وہ داماد ہے تو ہمیں تو تیاری تو اس حساب سے کرنی پڑتی ہے لیکن بہت ہی جس کو کہتے ہیں سمپل کھانا اور بہت ہی اگر ہم ان کو کچھ سگون میں بھی دیتے ہیں تو وہ جنرلی اسے نہیں لیتے ہیں بہت مشکل سے ایک روپیہ ہی رکھتے ہیں اور بڑے اچھے سے رہتے ہیں اور سب چیز اور دیدی بھی بہت سادگی سے رہتی ہیں ان کو بھی کبھی ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اتنے اچھے پدپے یا وہ ہوں سب بلکل صحیح کہ آپ نے سادگی جو ہے جو اشوک گہلوت کی ایک پہچان ہے اور یہ ان کی طاقت ہے تو کب یہاں وہ انتیمبار آئے تھے اور کیسا ماحول تھا کیا سندیش دینا چاہیں گے آپ ہمارے چینل کے مادم سے انڈیا نہیں اس کے مادم جب ہی بھی پاپا جی اور ممی جب تھے تب تو جنرلی کیونکہ ان کا فرز بنتا تھا وہ بڑے تھے تو تب تو اکثر جب ان کو ہمیشہ دیکھنے آتے تھے لیکن اب تو کیا ہے کہ اب ہم چھوٹے ہیں تو ہم جب وار تہوار پہ بلاتے ہیں شادی بیان میں بلاتے ہیں تو وہ جرور سے آتے ہیں پورا سمیں دیتے ہیں تو یہ اشوک گہلوت کی یہ سسرال پکش کے تھے سالے تھے ان کے فیملی تھی دن کا ساپ طور پہ کہنا تھا گھر نہیں آتے ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ اب ان کی جو پراتھ مکتہ ہے دیش اور پردیش کی سیوہ ہے اور وہی سرو پری ہونی چاہیے کمرا پرسند بھوپین سنگھ کے ساتھ روپیش مصرا انڈیا نیو جایپور